تو حکومت الیکسن کمیشن کی تیوناتی پر مشاورت نہیں کر رہی گیس بجلی کے بلوں سے لوگ جان گئے ہیں کہ تبدیلی آگئی ہے سردار آیا صادق پھٹ پڑے ہیں اسی پر مزید جانیں گی نمائندہ لاہور نیوز دانیل راٹھور سے دانیل مزید کیا کہا انہوں نے جی بلکت سابق سپیکر سردار آیا صادق جو ہیں آج بھی اپنے حلقے میں مصروف ہیں اور یو سی ایک سو انچاس میں لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں ان سے مسائل سن رہے ہیں سردار آیا صادق سے بات بھی کریں گے لوگوں سے تازیت بھی کی ہے عیادت بھی کی ہے سردار صاحب کیا کہیں گے حلقے کے اندر لوگوں سے جو ملاقاتیں ہوئیں لوگوں کو اب احساس ہونا شروع ہو گیا کہ تبدیلی آگئی ہے واقعی آگئی ہے جب ان کو گیس کے بل ملے جب ان کو بجلی کے بل ملے جب لوڈ شیڈنگ ہوئی جب ہم نے حکومت لی تھی تو تب وہاں یہاں بارا بارا گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی اور وہ پانچ سال میں محنت کر کے لوڈ شیڈنگ کو زیرو کر دیا گیس کی لوڈ شیڈنگ تھی وہ الین جی کا کانٹریٹ کر کے ٹرمینلز بن گئے بننے کے بعد گیس بھی آنی شروع ہو گئی وہ بھی مسئلہ حال ہو گیا تھا مگر تبدیلی تو یہی ہے کہ گیس بھی بند کر دو بجلی بھی بند کر دو اور بل جو ہیں ان کو بڑھا دو تو یہ لوگ اب ان کو احساس ضرور ہو رہا ہے کہ یہ تبدیلی جو آئی کاروبار لوگوں کے بند ہیں لوگوں کی چیزوں کی بکری نہیں ہو رہی لوگ پریشان ہیں معیشی طور پر بہت سخت پریشان ہیں ملک جو ہے کافی مشکل میں ہے الیکشن کمیشنر کی تائیناتی پر بات کریں گے سردار صاحب 26 تاریخ ہے تب تک تائیناتی ضروری ہے اس کے پہلے حکومت اور آپوزیشن مل کے کنسٹریشن کرتے ہیں ابھی تک دیکھنے کو نہیں نظر آ رہا بیس ایک تاریخ ہو چکی ہے آخر الیکشن کمیشنر کی تائیناتی کیوں نہیں کی جا رہی ایک خط آیا ہے شہباز شریف صاحب کو لیڈر آف دا آپوزیشن کو جس میں شاہ محمود قریشی صاحب جنہوں نے وزیر آزم کا عوضہ سنبھال لیا ہے انہوں نے ان کی طرف سے یہ خط آیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نام پروپوز کر رہے ہیں تو اس میں آپ ہمیں نام کی پروپوز کرل کے لیے ہم آپ سے میٹنگ کرنا چاہتے ہیں دیکھیں کانسٹریٹیوشن میں بڑا صاف واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ لیڈر آف دا ہاؤس یعنی پرائم منسٹر اور لیڈر آف دا آپوزیشن یہ بیٹھ کے یہ اس کا فیصلہ کریں گے کہ الیکشن کمیشنرز کون ہوں گے اور اگر وہ فیصلہ نہیں ہو پاتا تو پھر یہ کمیٹی میں جائے گا مگر چونکہ آج کل عوضہ شاہ محمد قریشی صاحب نے سنبھالا ہوا ہے وزیر آزم کا تو اس لیے انہوں نے خط لکھا جو کہ ہم نے ان کو خط کا جواب دے دیا ہے اور ہم نے ان کو جواب دینے کے وجہ سپیکر کو جواب دے دیا ہے کہ یہ کانسٹریٹیوشن کی وائلیشن ہے اس لیے کہ پرائم منسٹر کو خط لکھنا چاہیے تھا لیڈر آف دا آپوزیشن کو یا اس سے رابطہ کرنا چاہیے تھا کانسٹریٹیوشن کی جانب سے کھل الفاظوں میں حکومت کے رویے ہیں اور کانسٹریٹیوشن کی جو جور طور کر رہے ہیں اس وقت اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے ایک طرف الیکشن کمیشنر کی تائناتی ہے اس پر بھی وزیر آزم کی بجائے اس وقت قائم مقام جو وزیر آزم ہے شاہ محمود قریشی خط لکھ رہے ہیں نیشنل الیکشن پلان پر بھی اپوزیشن نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے جو بھی بات کرنی ہے حکومت آن فلور ایوان میں آکے بات کریں بہت شکریہ دار